ہلو دوستو سمجھ سے دھان چل رہا ہے کہ شک یارک کے لیے گڑت میں اور ہم بیویت پرشنہ والی کے سوالوں کو حل کر رہے تھے اور یہاں پہ ہم نے پہلے اور دوسرے کوشن میں تھوڑا ساتاکہ جھاکی کی اور کوسس کی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں تھوڑا بہتر طریقے سے بڑھ نہیں جتنا میں نے کیا وہ اتنا مجھے نہیں لگتا ہے یہ اتنا پورا ہے بڑھ جانے دیتے ہیں پورا کرنے کی کوسس کرتے ہیں تیسرے سوال کو تو چلیے پہلے تیسرے سوال کو ہم پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مال لیجئے کہ اے بی اور سی کیا ہے ایسے سمجھے ہیں کہ اے یونین بی برابر اے یونین سی اور اے انٹرسکسن بی برابر اے انٹرسکسن سی تب دکھائیے کہ بی اور سی کیا ہیں برابر ہیں ایسی استطیق میں ہم شروعات کریں گے اس والے پہلے سمجھے کے لیے دیکھتے ہیں کیا کیا جا رہا ہے تو دوستو جو تیسرے سوال ہے اس میں دو چیزیں دی گئی تھی آپ کو اے یونین بی برابر اے یونین سی دیا تھا اور اے انٹرسکسن بی برابر اے انٹرسکسن سی دیا تھا ہم اس چیز کو بعد میں یوز کریں گے فیلہار یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس میں ہمیں بس اتنا سے کرنا ہے کہ دونوں سے طرف ہم کو کیا لینا ہے انٹرسکسن لینا ہے وہ بھی سی کا اور بی کا دو بار ہم کو لینا ہے دونوں استطیتیوں میں B اور C کا یونین ہے تو ہم کو اس کو گائب کرنے کے لیے ہم کو انٹرسیکسن لینا ہے تو یہاں پہ A union B ہے ہم یہاں پہ انٹرسیکسن لیتے ہیں C کا اور ادھر A union C ہے یہاں پہ انٹرسیکسن لیتے ہیں C کا تو یہ استطیتیاں ہو گئے ابھی یہاں پہ آگے کیا بنے گا آگے ہم وستار کریں گے تھوڑا سی اس میں بہتران بھی دی لگائیں گے ہمیں ملے گا A انٹرسیکسن C کوشٹک بنائیں گے یونین لگائیں گے اے انٹرسکسن بی بی انٹرسکسن سی بنے گا بی انٹرسکسن سی بنے گا کوشٹک میں بند کیا یہاں پر اے یونین سی میں اے اور سی دونوں ملے رہیں گے انٹرسکسن سی لیں گے تو اس سمسرن میں جب ہم کو کامن لینا ہوگا تو ہمیں سی سی ہی اکیلے ملے گا دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے ایک جھولا ہے ایک دوسرا جھولا ہے اس جھولے میں اے اور سی کو ڈالا اور اس جھولے میں سی کو اکیلے ڈالا اگر انکہ ہم کو انٹرسکسن لینا یعنی ان دونوں میں کامن کیا ہے تو آپ کو سی دکھائے دی رہا ہے بس اسی وجہ سے یہاں پہ سی بچے گا اکیلے تو یہ استطیق رہی اس کے اور آگے ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم کو دکھائے دی رہا ہے اے انٹرسکسن سی چونکہ اے انٹرسکسن سی جو دیا گیا تھا تو یہ انٹرسکسن اے انٹرسکسن بی کے روپ میں بدل جائے گا تو ہم بس اس کو تھوڑا سا بدل دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اے انٹرسکسن بی اور یہاں پہ یونین لگایا رہیں گے یہ بی انٹرسکسن سی تو ہے برابر یہ سی رہے گا اس کو سمیہ کارنے کے بنا لیتے ہیں کام ختم ہوا ابھی یہاں پہ پونہ سٹارٹ کریں گے پونہ اے یونین بی آپ کے پاس ہے برابر اے انٹرسکسن اے یونین سی ہے آپ کے پاس اور یہاں پہ ہم نے انٹرسکسن سی لیا تھا اب کی بار انٹرسکسن بی لیں گے تاکہ یہ والا گنتی ملتب ہٹا سکے انٹرسکسن ہم نے بی لیا اب یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ یہ یہی علاق کبار ہوگا اور اس میں ہمیں اسی کامن ملیا تھا تو یہاں پہ ہم کو بی مل جائے گا برابر کریں گے انٹرسکسن لیں گے اے انٹرسکسن بی چلے گا کوشٹنگ میں یونین لگائیں گے اور یہاں پہ سی انٹرسکسن بی چلے گا یہ استطیق بن گئی ہے اب اے یونین بی جو ہے وہ اے انٹرسکسن سی کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کر سکتے ہیں یا پھر اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ہم کو اے یونین بی اے یونین بی اور سی بی یونین سی سی یونین بی دونوں کامن مل رہے ہیں کا یونین ہو رہا ہے تو یہ سمجھ کرنڈ نمبر دو بن گیا ہے سمجھ کرنڈ ایک اور دو سے دیکھ رہا ہے تو بی اور سی کیا ہو گئے برابر ہو گئے تو اس میں بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں سمجھ کرنڈ ایک اور دو سے بی برابر سی یہ انصر ہو مطلب صد ہو گیا اچھی بات ہے بہت اچھا لگا ہمیں دل خوش ہو گیا اور مغیمبو بھی خوش ہو گیا مغیمبو کا نام لینا آپ اچھا نہیں لگتا ہے اگلا سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر چھار کیا دکھائے دے رہا ہے کہہ رہے گی دکھائے گی کہ نمبر لکھت چار پرتبند تل ہیں تل مطلب ایک دوسرے کے تل برابر پہلا ہے ای انٹرسکسن نہیں ای سبسٹ بی ای مائنس بی برابر فائی مطلب یہ سب ہی ایک دوسرے کے تل ہیں تو ہم یہاں پہ شروعات کریں گے ان کو لکھتے ہوئے پھر ہمارے چوکڑی مچائیں گے ہی پہ دابلے کے جیسا تو دوستو یہاں پہ ہمیں بس اتنا سا بتانا ہے کہ یہ سبھی ایک دوسرے کے دوست تیار ہیں ایتم سگی سمبندی اور بس ہمیں سبھی کی سروعات کرنی ہے ہم سمی کرنے ایک اور دو کے بیچ میں رستاناتہ بیٹھانے کا پریاس کرتے ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ای انٹرسکسن یہاں پہ ہٹ آتے ہیں ان کو یہ پہلے کو دیکھیں گے ای سب سیٹ بی یہ جو کہتا ہے اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اے ہے اے کے سب ہی اویو سب ہی اویو بی میں ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اے کے جتنے بھی اویو ہیں وہ بی میں ہیں تو اب ہمیں دوسرا دیکھنا ہے یہاں پہ ہم آگے سمجھتے ہیں یہ کہ اگر یہ تو اس پرکار سے بنا دیا ہے تیر ٹھیک ہے آگے سمجھتے ہیں تو یہاں پہ اے مائنس بی برابر آپ کو فائی ملے گا کیوں کیوں کی اے کے سب ہی اویو بی میں ہم کو دکھائی دے رہے ہیں یعنی اے میں جتنا بھی گنتی ہے بی میں دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر اے میں سے بی کو گھٹانا ہوا یعنی گھٹانا ہوا تو اس کے جتنے پاس گنتی ہیں اس کے ساتھ کر جائیں گے کچھ نہیں بچے گا تو کیا بچے گا اپنے پاس فائی بچے گا یعنی کہ پہلا دوسرا کے ساتھ سمبندت ہے ہاں جوڑ رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے اسی بات کو یہ آگے بڑھا رہا ہے یعنی کہ اے مائنس بی برابر فائی تو اس ہو گیا یہاں پہ آتا کہ ایک سمیقران جو ہے سمبند جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ میں ایسے کنیکٹ ہے ٹچ میں ہے باقی ہو گیا اب دوسرے سمیقران کا ہم ٹچی مومنٹ نکالیں گے تیسرے سمیقران کے ساتھ تیسرے پرتبند کے ساتھ میں تو دوسرا پرتبند کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر اے میں سے بی کو گھٹا آنگے تو ہم کو کیا ملتا ہے فائی ملتا ہے اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اے اے میں سے بی کو گھٹانے پر فائی بچ رہا ہے یعنی اے کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے جو بی کے پاس نہ ہو ماللی جی اس کے پاس ایک سے لے پانتہ گنتی ہے تو اس کے پاس پانتہ گنتی ہے یا تک اس کے پاس زیادہ بھی ہے اسی وجہ سے گھٹانے کے الگ ہو رہا ہو یعنی کہ رستہ ناتا کچھ الگ کر رہا نہیں کچھ نہیں ہے جب مل رہا ہے پورا کا پورا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا پاس کچھ ہے یہ نہیں تو میں ہی سودھال لے کے بنے ہو تو کیا ہے یہ بی کے برابر ہی ہو کچھ ہو ہی نہیں اپنے میں آپ کچھ ہو ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کو کیا ملا کی a minus b برابر phi ہے اور اسی وجہ سے آپ کا a sub set ہو گیا ہے b کیا اور اسی وجہ سے آپ a union b برابر b ہو گیا یعنی کہ ہمارے جو یہ سمبند تھا کہ دوسرا اور تیسرے میں کوئی ریلیسن ہے بیٹھ رہا ہے تو بلکل یہ بیٹھ گیا ہے یعنی کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تیسرے اور چوتھے کا گڑھ بندن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس پرکار سے کام کر رہے ہیں تو بھئی یوں آتی ہے کہ تیسرا کہتا ہے a union b برابر کیا ہو رہا ہے b ہو رہا ہے یعنی سیدھے سیدھے سمجھ میں آ رہا ہے a subset ہے b کیا تو یہ چوتھا والا کہہ رہا ہے a intersection b برابر a ہونا چاہیے ہم بلکل ہونا چاہیے دم مجھے سے پکڑ چبک ہونا چاہیے a intersection اگر b لوگ a جتنے ہوئے ہیں اگر دونوں میں common لینا چاہو گے تو a والا ہی اٹھا کے رکھو گے کیونکہ اس کے پاس ہے پورا پورا ہے یہ مل رہا ہے یہاں سے نکال کر رکھو گے a یہاں پہ تہا کیا ہو رہا ہے تیسرا والا بھائی صاحب ہے چوتھے کے ساتھ آگے کیا connection ہے بھائی کی اگر ہم چوتھے کو دیکھ نا چاہیں پہلے کے ساتھ کیا connection بٹھا پاتا ہے تو ہم چوتھے میں دیکھتے ہیں بی برابر مل رہا ہے یعنی ہم دونوں میں سمجھ سبتے ہیں کی کیا ہے سب سٹ بی کا ظاہر سی بات ہے پہلا بھی تو یہ کہہ رہا ہے تو بلکل بھائی سب سٹ ہے کیا سمجھ میں آرہا ہے کی جو چوتھا ہے وہ سیدھا سیدھا ایک کے ساتھ ریلیشن رکھتا ہے تو یہ پہ ہمیں ٹوٹل بات سمجھ میں آتا ہے جو پہلا سمجھ کرن ہے پرتی پند ہے وہ دوسرے کے رہا ہے وہ چوتھے کے ساتھ پورا پورا سمجھ دیتا ہے بس اتنا سمیں صد کرنا تھا یہ ہو چکا ہے اگلی سوال پہ ہم چلیں گے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دکھائیے کی اے سب سٹ بی تو بی مائنس سی مائنس بی سب سی مائنس اے تو دوستو اس چیز کو ہمیں صد کرنے اس سے پہلے سمجھ لینا ہے کہ بی کا اپ سمجھ جائیں اے کے جتنے بھی ہوئیوں ہیں وہ آپ کو بی مل جائیں کے آگے کہ رہے ہیں کہ سی مائنس بی یعنی سی میں ایک سی ایک سٹ ہے جس میں جتنے بھی ہوئیوں ہیں تو ہم یہاں پہ شروعات کرتے ہیں مان لیتے ہیں کہ اپنے پاس جو ایک ایک سی سی مائنس بی اب یہاں سی مائنس بی سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ تب ایکس کیا ہے وہ ایلیمنٹ ہے سی کا تتھا وہ ایکس ایلیمنٹ نہیں ہے بی کا تب ہی تو یہ گھٹ آنے پر بچا ہوا ہے اب چونکہ اے کیا ہے بی کا اپس مجھ ہے یعنی کہ اے کے جتنے ہوئے ہوئے ہیں وہ بی میں ملتے ہیں اب ایکس تو بی میں ہے ہی نہیں تو اے میں یہ ہونے کی چانسز بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک اب یہاں پہ چونکہ چونکہ اے اپس مجھ ہے بی کا اس لیے کیا ہوگا کی ایکس ایلیم نہیں ہے اے کا ایکس اے کا ایلیمنٹ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا سمجھ میں آتا ہے اب کیا ہے کی ایکس اے ایلیمنٹ تو نہیں ہے لیکن سی کا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ جو مٹیریل بنا ہوگا ہے کی یعنی کی اس لیے ایکس جو ہوگا وہ ایلیمنٹ ہے اس کا سی مائنس اے کا یہ اس کا ایلیمنٹ ہوگا اب ایکس جو ہے وہ سی مائنس اے میں بھی ہے ایکس جو ہے وہ سی مائنس بی بھی ہے کومن ہو رہا ہے یعنی اس کا ایک ہوگا سی مائنس ایک کا اتنی سیمپل سی بات تو یہاں پہ اس سوال کا اتر ہو چکا ہے ہر دوستو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے پرشنوں کو ہم اگلے ویڈیو میں لائیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں